اسلام علیکم ڈیئر سرورنس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ارگنائزیشنل بیہیویر کے تھرڈ لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کے پیچھے بیسیک فیلسفیز کیا ہے تو ارگنائزیشنل بیہیویر کا جو نولیج ہے وہ مینجر کو کیا دیتا ہے جب ہم ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بیہیویر کو اچھا سمجھیں گے تو ہم ان سے بہتر کام لے پائیں گے جب ہم ان کو سمجھنا بہتر کر دیں گے تو اس کے ساتھ ہماری ان سے ساتھ انٹریکشن بھی بہت کلیر اور بہتر ہو جائے گی ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہماری کا ارگنائزیشن کے انٹرنل ہیں وہ ہمارے کولیگز ہیں وہ ہمارے یا تو سب آڈینیٹس ہیں یا وہ ہمارے باس ہیں ان سے ہماری انٹریکشن بہتر ہوگی دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہماری ارگنائزیشن سے بائر ہیں ہم ان پر اپنی اتھارٹی کو ایکسسائز نہیں کر سکتے لائک ہمارے سپلائرز ہیں ہمارے کسٹمرز ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہماری انٹریکشن جب ہم لوگوں کو بیہیویر کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے انٹریکشن بہتر ہو جاتی ہے بیٹر نیسٹرین بیسک ایشیوز آف لیڈرشیپ لیڈرشیپ کیا ہے یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے اور اس کو بھی ہم آرگنائزیشنل بیہیویر کے اندر ہی سٹڈی کرتے ہیں تو ورک بیہیویر بیسکلی کیا ہے دیکھیں لوگوں کو یہ ڈیفرینٹ ٹیسن کے بیہیویرز ہوتے ہیں ایک سائٹ سے انپوٹ آ رہی ہوتی ہے ہریڈیٹی میں انہیری ٹینس میں یا لوگوں کے جینز کے اندر سے یا ان کی جو پرسنل خصوصیات ہیں اور دوسری سائٹ سے کونسی چیزوں نے ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انوائیمنٹ تو ہمارا اگر ہم ایک انسان کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں اس کو ایک تو اس کی انوائیمنٹ کو سمجھنا ہوگا اور دوسرا اس سپیسیفک انسان کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی پرسنل موٹیویشن اس کی ویلیوز اور اس کے ایتھکس کیا ہیں تو اس کو ہم تین لیولز پر سٹیڈی کریں گے اس سبجیکٹ کو لیول وان پہ ہم انڈویجول کو سٹیڈی کریں گے اور اس کے لیے ہمارے سامنے کچھ ٹاپکس ہیں کچھ بیسک جو انڈویجول کے جو بلڈنگ بلوکس ہیں جو اس کے کامپوننٹس ہیں یا جو اس کے انگریڈینٹس ہیں ایک انسان کچھ چیزوں سے مل کے بناوتا ہے اس کے اندر ہر چیز دوسرے سے تھوڑی تھوڑی ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو وہ کون سی ہوتی ہیں یہ ساری یہاں پہ انلیسٹیڈ ہے ان کو ہم ڈاؤن ڈا روڈ پورے اس کورس میں سٹیڈی کریں گے انسانی جو بیہیویر ہے اس کی بیسکس کیا ہیں یہاں پہ ایک بلکل سیمپل سا پیرامیڈ ہے ایک سائٹ پہ انوائیمنٹ ہے اور ایک سائٹ پہ ہریڈیٹی ہے جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ انڈویجول ڈیفرینسز کا جو فریم ورک ہے ہر انسان دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے جیسے مجھے یہاں پہ ایک اوٹیشن یاد آ رہی ہے none of us is equal ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی شخص انفیریئر بھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سب سے اہم اور کمال چیزی ہے کہ ہم سب لوگ برابر بھی نہیں ہیں دیکھیں دو ہی سٹیجز ہوتی ہے یہاں تو ہم انفیریئر ہوں کمتر ہوں یا کچھ لوگ سپیریئر ہوں وہ برتر ہوں دوسروں سے اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر تیسری اپشن کیا ہے ہم برابر ہو لیکن انسان سارے کے سارے برابر بھی نہیں ہیں تو بیسکلی ایچ ایڈ ایوری پرسن ایس یونیک تو اس یونیکنیس کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ یونیکنیس کان سے آتی ہے ایک تو اس کی انوائیمنٹ سے اور دوسری اس کی حریبیٹی سے تو انڈویجول دیفرینسز کا فریم ورک کام پہ ہمیں کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ there is something called abilities and skills یہ لوگوں کی ایک لیسے سے ڈیفرینٹ ہوتی ہیں then comes values لوگوں کی جو values ہیں وہ ڈیفر کرتی ہیں and then come work related attitude جو سب سے زیادہ ہمیں جس سے concern ہے وہ work related attitude ہے اور یہ تینوں چیزیں فردر آگے جا کے work related ہمارے behavior کو affect کرتی ہیں تو ہم بیسیکلی تو just work related behavior کو ہی سمجھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس سے ایک سٹیپ ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں تین چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے جو abilities and skills ہیں values ہیں اور work related attitudes ہیں اور یہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں یہ ہماری environment اور heredity سے آ رہی ہوتی ہیں تو ان سب کو ہمیں ڈیٹیل سے سمجھنا ہوتا ہے تو ہم ایک individual کے components کو ذرا یہاں پہ study کرتے ہیں demographic factors کون سے factors ہیں جو ایک انسان کو affect کرتے ہیں demographic factors include a number of individual differences that influence behavioral choices کون سے ہو سکتے ہیں race نسل لوگ کس نسل سے belong کرتے ہیں کیا یہ ہمیں کچھ signal دیتا ہے yes of course جب ہم مختلف انسانی نسلوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ خصوصیات جڑی ہوئی ہیں تو اس کے متعلق بھی ہمیں کچھ more or less کچھ signals ہوتے ہیں nationality اب nationality ایک broader term قومیت اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہماری nationality تو پاکستانی ہے لیکن اس کے اندر جو races ہیں جو نسلیں ہیں وہ بہت ساری ہیں تو nationality ایک broader term ہے races اس کی ایک sub speciality ہے then comes age کیا age کیا مطلق age کا ایک figure جو ہے وہ ہمیں اس کی worth related performance کے بارے میں بتاتا ہے ایک شخص ہے جس کے سامنے data نہیں ہے اس نے اپنی intuitional decision making کرنی ہے intuition کی base پہ اپنے سوچ اور اپنے experience کی base پہ ایک post ہے سے اور اس پہ ہم ایک بندے کو point کرنے جا رہے ہیں اس کی عمر ہے 22 سال تو کیا یہ age کا ایک number جو ہے ہمیں بتا اس کی 48 years ہے تو definitely will have work experience of 20 to 25 years تو ہم اس کو اس post کے لئے زیادہ appropriate سمجھیں گے اور ہمیں ایک athlete چاہیے تو کیا ہم athlete کے لئے 48 years کے ایک بندے کو recommend کریں گے تو یہ age بھی ہمیں overall ایک انسان کی work related performance کے بتالق بتا جنڈر جنڈر work related ہمارے behaviors کو کس طرح affect کرتی ہے یہ بہت بڑا topic ہے باٹ سٹیل research ہمیں بتاتی ہے کہ جنڈر to جنڈر کچھ چیزوں میں بھی ہماری performance vary کرتی ہے socio socioeconomic that means social and economic background ہمارا social background کیا ہے ہم کی society سے belong کرتے ہیں and ہمارا economic background کیا ہے یہ دونوں چیزیں بھی work related choices کو affect کرتی ہیں then comes biographical characteristics پہلے کیا تھے demographic تھے اب آگئے ہیں biographical یہ بھی کچھ چیزیں repeat ہوں گی age biology میں ہماری age وہ اہم factor ہوتا ہے تو again age ہمیں بتاتی ہے کہ کس شخص work related behavior کیسا ہوگا gender we have already discussed tenure tenure کیا ہے how much time you have spent with a certain organization with a specific organization کسی ایک organization کے ساتھ آپ کتنا عرصہ گزار چکے ہیں یہ بھی ایک اہم factor ہوتا ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کا work behavior کیسا ہوگا اور پھر وہ شخص شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے اسے بھی overall لوگوں کی stability پہ کہ وہ کتنا عرصہ ایک جاب پہ stable رہیں گے اور اگر وہ stable رہیں گے تو کتنا اچھا perform کریں گے اسے بھی اس چیز کے بارے میں کچھ signal ملتا ہے اب دیکھیں ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں ایک سوال کا 100% جواب دے سوال کیا ہے کون شخص بہتر perform کرے گا یا اس کا work behavior کیسا ہوگا یہ سوال ہے ہم جتنے بھی ابھی تک factors study کیا ہیں یہ ہمیں اس کے بارے میں partial information تو دے رہے ہیں 100% information ان میں سے کوئی بھی factor نہیں دے پاتا and again variables influencing individual behavior ایک انسان کے behavior کو کون سے variables effect کرتے ہیں ability عابلیت mental and physical capabilities to perform various tasks ability کیا ہے جسمانی اور ذہنی صلاحیت کا نام جسمانی قابلیت اور ذہنی قابلیت کچھ jobs ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے ہمیں physical abilities چاہیے ہوتی ہیں اور کچھ jobs ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے purely mental capability چاہیے ہوتی ہے stephen Hawking ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے اپنی body کو move نہیں کر سکتے تھے لیکن physics ہمیں کوئی security personnel چاہیے کیا وہ duty perform کر سکتے تھے ہرگز نہیں تو according to the nature of the job ہمیں appropriate abilities کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس job کے لئے mental capabilities کے لوگ چاہیے اور کس کے لئے physical capability کے لوگ چاہیے تو intellectual abilities یا mental abilities کیا ہیں the capacity to do mental activities ذہنی طور پہ آپ کتنے strong ہیں again اس کی بھی کچھ types ہیں intellectual abilities کی کچھ types ہیں number aptitude how much you are comfortable with figures آپ mathematics میں کتنے good ہیں verbal comprehension زبانی overall جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کتنا بہتر طور پہ communicate کر سکتے ہیں کوئی شخص بات کر رہا ہے تو ہم اس کو کتنا بہتر طور پہ clear طور پہ understand کر سکتے ہیں perceptual speed ہم تھوڑی سی بات سے overall ساری بات یا سارے کا سارا background کتنی تیزی سے سمجھ سکتے ہیں تھوڑے سے اشارے کے ساتھ ہم پورا background سمجھ سکتے ہیں یا ہمیں 100% بات بتانی پڑتی ہے یہ بھی ایک intellectual ability کی dimension ہے memory ability آپ کی memory power کتنی ہے ہم جب پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے جی ایک صحابی تھے یا ایک امام محمد بن اسماعیل بخاری تھے ان کو اتنے لاکھ حدیث زبانی یاد تھی جو خود انہوں نے compile کی بخاری صحیح بخاری کی صورت میں تو آج ہمارے سامنے memory ability gradually کام ہو گئی ہے تو یہ بھی انسان کی ذہانت کی ایک dimension ہے کہ آپ کتنی چیزوں کو memorize کر سکتے ہیں فیزیکل ability very simple the capacity to do physical tasks demanding stamina strength and similar characteristics کہ آپ جسمانی کام جس کے لئے جسمانی طاقت چاہیے اس میں stamina ہے strength ہے اور باقی اس طرح کے characteristics ہیں یہ کتنے بہتر طور پر perform کر سکتے ہیں تو میں ایک چیز سمجھائی کہ ability کیا ہے کہ قابلیت اور اس کی دو ایک سام کیا ہیں ایک physical ability اور mental ability اور mental ability کی فردر آگے کچھ dimension رہے اگین کون سے ویر یہ بز جو human behavior کو effect کرتے ہیں یہ پہ ایک سلائیڈ ہے یہ آپ کے سبجیکٹ پورے کے پورے سبجیکٹ کا کرکس ہے اس کا summary ہے اگر ہم اس سلائیڈ کو ذہن نشین کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں 72 80% ہمارا سبجیکٹ clear ہو جائے گا ہم نے بات کی کہ ایک انسان کو سمجھ نہ ہے تو دو چیزوں کو سمجھ نہ ہوگا ایک اس specific individual کو اور دوسرا اس environment کو جس کے اندر وہ رہ 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 ہے تو ہم نے جب اس اندر کو سمجھ سکلز اور abilities دیکھنی ہے اس کی personality perception attitude values اور ethics یہ ہم one by one study کریں اور اس کے بعد ہم نے environment کو study کرنا ہے وہ environment جس کے اندر اس کی organization ہے وہ work group ہے وہ job ہے اور اس کی personal life ہے تو ultimately یہ دونوں چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں behavior ہم study کر رہے ہیں organizational behavior behavior جو ہے یہ دو چیزوں سے ملکے بنا ہے person اور environment جب ہم اس کو mathematically لکھتے ہیں تو behavior is the function of person and environment b is the function of pe یہ ہماری overall اس پورے subject کا crux ہے ایک slide میں why focus on individuals بہت پیاری بات ہے یہاں پہ سٹیفن پی ربنس کی a lot of athletes say they want to be part of بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک team کا حصہ بنے اور ہماری team جیتے لیکن اہم بات کیا ہے کہ میری جرسی کی بیک پہ میرا ذاتی نام لکھا ہو اور بڑے لفظوں میں لکھا بلوک لیٹر میں کیوں تاکہ پتہ چلے کہ کتنے سکور کس نے بنائے ہیں کتنے گول کس نے سکور کی ہے کتنی پرفارمنس کس نے دی ہے بھئی ٹیم تو جیتی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اوبرال اس میں میری کانٹریبیشن کا بھی تو پتہ چلے نا یہ ہر انسان کی ایک سائکی ہے میری کانٹریبیشن کو ریکنگنائز کیا جائے اس کو ڈیو ویٹیج دیا جائے تو یہاں پہ دوبارہ دیکھیں ہم بیہیوئر کو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اور بیہیوئر کس چیز کا آٹپوٹ ہے ایٹیچیوڈز ایموشن اور ایویلیٹیز کا اور یہ کس چیز کا آٹپوٹ ہے پرسنیلٹی ہے سیلف کونسپٹ ہے انٹرنل پروسیسز ہیں ویلیوز ہیں تو یہ ساری چیزیں آپس میں انسانی بیہیوئر جو ہے یہ انٹرکنیکٹی ہے تو ان کو ہم ون بائی ون سٹڈی کریں گے انڈویجوال ڈیفرینسز شخصی اختلافات یا وہ چیزیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ڈیفرینشیئٹ کرتی ہیں پرسنل انسان کریٹیوٹی جی تو ورک ریٹی بیہیویر آپ دیکھیں ایک سیکس مہ ٹائپ سفرک ریٹی بیہیویر جوائن کاری آرگنیزیشن مو ہم سب سے پہلے ایک آرگنیزیشن کو جوائن کرتے ہیں آرگنیزیشن آرگنیزیشن کے ساتھ کچھ عرصہ گزارتے ہیں آرگنیز جو کام ہمیں صرف اٹینڈنیز تو مینٹین نہیں کرنی ہوتی آپ کو کچھ ریکوائر ٹاسک دی جاتے ہیں اور اس ارگنیزیشن کے ساتھ جب ہم کچھ عرصہ رہ لیتے ہیں تاب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ارگنیزیشن سیٹیزن شپ بیہیویر کو ایگزیبیٹ کریں کہ ہم اس ارگنیزیشن کا پارٹ ہونے پر فخر محسوس کریں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ارگنیزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا تعرف بڑے فخر کے ساتھ کرا رہے ہوتے ہیں کہ ایم کائیدیان ایم سی ایم 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 نرس ایم 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 اور اسی طرح کچھ ورک اورگنیزیشن ان کے ایم فخر کے ساتھ اپنا تعرف کراتے ہے اور کچھ اورگنیزیشن جن کی پرسیپشن اچھی نہیں تو ان کے لوگ خود کو زیادہ تعرف کرانا پسند نہیں کرتے تو یہ ہمارا ورک لیٹی ایک بیہیویر ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز سمجھیں کہ بیہیویر کو ہم کیوں سمجھ رہے ہیں why we are so concerned about behavior actually we are not much concerned about behavior ہم تو performance کے ساتھ concern ہے لیکن performance کے لئے ہمیں behavior کو سمجھ نہ ہوتا ہے تو performance جو ہے یقین چیزوں کا output ہے performance کیسے آتی ہے why do we care basically performance is the heart of three things ability opportunity and motivation so again there is a second equation in our subject performance is the function of ability motivation and opportunity جب یہ تین چیزیں ہی کٹھی ہوں تب performance ہوتی ہے psychological contract psychological contract کیا ہے ایک نفسیاتی یا ایک معایدہ جو organization اور individuals کے درمیان ہے organization کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جو individual نے اس کو provide کرنی ہے اور individuals کو کچھ چیزوں کی to which the contributions made by the individual match the inducements offered by the organization کہ overall organization کی requirements ہیں individual کے اندر exactly وہ can capabilities or skills abilities ہوں اس phenomenon کو ہم person job fit کا نام دیتے ہیں So that's all about today's lecture Thank you Allah Hafiz